میں ایک برے کردار کا شخص ہوں پاکستان میں ایک اور معصوم اور بے گناہ مرد نام نہات می ٹو مومنٹ کا نشانہ بنا پاکستان میں ایک اور قیمتی جان چلی گئی اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ہیریسمنٹ کا ایک جھوٹا الزام تھا لاہور کے ایمیو کالج میں انگریزی پڑھانے والے لیکچرار افضل محمود نے ایک خاتون طالب علم کی جانب سے حراسہ کرنے کے الزام میں اور تحقیقات کے بعد اسے غلط ثابت ہونے کے باوجود انتظامیوں کے جانب سے تصدیقی خط جاری نہ ہونے پر خودکشی کر لی یہ بات ہر طرف پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اور جب تک کمیٹی مجھے تحریری طور پر مجھے اس الزام سے بری نہیں کرتی میرے بارے میں یہی تاثر رہے گا کہ میں ایک برے کردار کا شخص ہوں اس سے پہلے معروف گلوکار اور اداکار علی زفر کے خلاف بھی بیشا شفی نے ایک ہیریسمنٹ کا الزام لگایا تھا جسے تین مرتبہ عدالت سے جھوٹا قرار دیا جا چکا ہے اور علی زفر کو بھی بری و ذمہ قرار دیا جا چکا ہے اگر علی زفر کو بری و ذمہ قرار نہ دیا جا چکا ہوتا تو علی زفر بھی یہی کہتے کہ میں ایک برے کردار کا شخص ہوں سوال یہ نہیں کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہیریسمنٹ نہیں ہوتی سوال یہ بھی نہیں کہ خواتین کو ہیریسمنٹ کرنے والے فراد کے خلاف نہیں بولنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ خواتین جو ہیریسمنٹ کا جھوٹا الزام لگا کر کسی مرد کی پوری زندگی اور اس کی ساخ اور اس کی عزت برباد کر دیتی ہے اس کی سزا کے لیے کیا قانون موجود ہے کیا یہی خواتین کہیں ان خواتین کی حق تلفی تو نہیں کر رہی جو اصل میں ہیریس کی جاتی ہیں کیا یہ خواتین اس پوری مومنٹ کے ساتھ جاتی نہیں کر رہی کیونکہ ان کے ان عوامل کی وجہ سے اور ان کے میٹو مومنٹ کو اپنی ذاتی اور پرسنل مفاد کے لیے استعمال کرنے سے میٹو مومنٹ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں جو شخص حراسہ کرتا ہے اسے آپ سب کے سامنے اسے ایکسپوز کریں اور اسے پوری دنیا کے سامنے لائیں مسئلہ میٹو سے نہیں اور مسئلہ یہ بھی نہیں کہ میٹو مومنٹ والے خواتین سب کے سامنے آ کر ہیریسمنٹ کرنے والے افراد کو بے نکاب نہ کریں انہیں ضرور ایسے اشخاص کو بے نکاب کرنا چاہیے جو اس مکروع اور گھناؤنے فیل میں مبتلا ہوتے ہیں اور خواتین کا ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو سزا ہیریسمنٹ کرنے والے شخص کے لیے ہے کیا وہی سزا ایسے خواتین کے لیے نہیں ہونی چاہیے جو ہیریسمنٹ کو بطور ٹول استعمال کرے صرف اور صرف اپنے ذاتی اور پرسنل مفاد کے لیے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی وضاحت بھی ضروری ہے اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ایک ریلیشن میں ہیں اور وہ ریلیشنشپ کسی اچھے طریقے سے ختم نہیں ہو سکا یعنی آپ پہلے اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں اور اس کے بعد اس تعلق کو ختم کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کی تمام تر جو چیزیں ہیں تمام تر آپ کی جو گفتگو ہے وہ سامنے لانا ہیریسمنٹ میں نہیں آتا اس چیز کو بھی ہمیں کلاسیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیریسمنٹ کیا ہے اور ایک ٹاکسک ریلیشنشپ یا پھر اس کے برے طریقے سے ختم ہونے والا ریلیشنشپ کیا ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے تھے تو ان تمام تر سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے اور قانون سازی کی بھی ضرورت ہے کہ ان خواتین کا کیا کیا جائے جو ہریسمنٹ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور کیا انہیں بھی اسی طرح پوری دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہیے کیا انہیں بھی سوشل میڈیا پر نیم اور شیم نہیں کرنا چاہیے ان سوالوں کا میں چاہتا ہوں ان کے تمام تر بی ٹو مومنٹ کے ہمیں مجھے جواب دیں